سورہ ازاریات یہ بالکل آخری پیج ہے ٹوئنٹی سکس پارے کہیں سورہ ازاریات احمدہو و اصلی علیہ رسولہ کریم اما بعد فعود باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حديث ديف ابراہیم المكرمین اذ دخلوا عليه فقالوا السلام قال سلام قوم منكرون فراغ الى اہله فجاء بعجل سمین فقضبه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت مراته في صرہ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك قال ربك انہو هو الحكیم العلیم صادق الله العزیم رب شرح لي سدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لساني يفقه قولي امین يا رب العالمین سورة الزاریات کے پہلے جو رکوع ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ پاک نے مختلف اپنی آیات کے ذریعے ایک تو یہ بتایا کہ مومن میں اور غیر مومن میں فرق کیا ہوتا ہے یعنی یہ فرق جو ہے یہ صرف عقیدے میں نہیں ہوتا بلکہ کردار میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد کہا کہ جو ہماری تلاش میں ہو تو اس کے لئے ہم نے اس کے اپنے اندر بھی اپنی نشانیاں چھوڑ دی ہیں وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے اور ہم نے باہر کائنات میں بھی چھوڑ دی ہیں باہر دیکھے یا اندر دیکھے بہرحال وہ ہمارا رستہ پا سکتا ہے اسی لئے توحید کے معاملے میں اللہ پاک نے کوئی چھوٹ نہیں دی یعنی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس میں باقی سارے معاملات میں گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ پاک درگزر فرماتا ہے مختلف حالات ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں اللہ پاک یہ تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھہرائے اس لئے کہ یہ تنی بدیوی چیزیں ہیں کہ سامنے انسان دیکھتا ہے کہ اس کے بنانے والا کون ہے اس کا خالق کون ہے مالک کون ہے اس پر حکم چلانے کا حق کون رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ان حقوق کو تقسیم کر دیتا ہے یہ شرق فی الحقوق ہے اس کے بعد یہ رکوع جو ہے یہ قوموں کی بربادی کا صرف ایک رکوع کے اندر اللہ پاک نے ساری قوموں کو اس میں سمو لی ہے قومِ لوت اس کے بعد فرعون اس کے بعد عاد اور سموج اس کے بعد پھر قومِ نو کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی یہی رفعش اتیار کی تھی یہ بلکل مکی دور کا آخری جو ہے وہ چپٹر چل رہا ہے جس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ مکے والے اب مان کر نہیں دیں گے اور یہ عذاب ہی کے ذریعے درست ہوں گے تو اس میں پہلے جب یہ فرشتے آئے حضرت اللوت جو تھے بتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو یہ دوسری بستی میں تھے وہاں کے رسول تھے تو وہاں کے جو حالات ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان حالات میں اللہ پاک نے اس قوم کی بربادی کا فیصلہ فرما لیا اور فرشتوں کو جاتے جاتے یہ کہا کہ ابراہیم کو بشارت دیتے جاؤ بیٹے کو وہی عذاب کے فرشتے ہیں اور وہی رحمت کے اور بشارت کے فرشتے ہیں اب وہ فرشتے آ رہے ہیں یہ اللہ پاک نے یہ جو خاص پہلا جو ایونٹ ہے فرشتوں کا آنا اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کا عبد دے عمل یہاں بھی اور سورہ ہود میں بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ابراہیم علیہ السلام اب الانبیاء ہے یعنی آٹھ انبیاء کو چھوڑ کی جن میں وہ خود بھی شامل ہے باقی سارے نبی ان کی اولاد میں سے اس کے باوجود جب فرشتے آئے ہیں تو یہ نہیں پہچان سکے انہیں انہوں نے ان کو عام آدمی سمجھائے اور ان کے لئے بچھرہ تل کے لے آئے ہیں وہ تو یہ ساری کہانی اس لئے بیان کی گئے کہ یہ دیکھیں یہ ہے اب الانبیاء اور یہ ہے ان کا علم اچھا آگے تل کے وہ جب لوت علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے بھی ان کو لڑکے سمجھا انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ فرشتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا یا مجھے کسی طاقتور کا اس وقت کوئی سہارہ ہوتا کوئی اور میرا حلیف ہوتا تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یا الوت انہ رسل و ربک اہلوت ہم تیرے رب کے بیجے ہوئے ہیں ہم آئے اسی کام کے لئے کیا آپ کو وہ خبر پہنچی ہے جو مہمان آئے تھے ابراہیم کے بڑے عزت والے ازدخلوا علیہ فقالوا سلاما و جب وہ داخل ہوئے ان پر تو انہوں نے کہا سلام یہی بالکل جملہ وہاں بھی ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے پلٹ کر کہا سلام اور فمالا بسانجا بعجلن حنیس انہوں نے دیر نہیں لگائی اور وہ وہ بچھرہ تلہ ہوا لے ہے یہاں فرمایا فراغہ الہ اہلہی وہ کھسک گئے اپنے گھر والے یعنی مہمانوں کو انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ازدخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ داخل ہوئے ان پر تو انہوں نے کہا کہ سلام قال سلام انہوں نے بھی کہا سلام مالو کہا سلام علیکم یہ کوئی چیز نہیں ہے جو شدت پسند ہے وہ کہا سلام علیکم جب تک نہ کہا جائے سلام کوئی نہیں سورہ یسین میں آپ پڑھتے ہیں سلام قولہ من رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے سلام فرشتے جب داخل ہوں گے تو کیا ہوگا سلاما اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں قالوا سلاما قالا سلامن کہا سلامتی ہو انہوں نے کہا سلامتی ہو یہ ایک سلامتی کی دعا ہے نہ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے تو انہوں نے سلام کیا انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں پہلے پوچھا کہ پہلے بتاؤ تم سکھ ہو ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو تم کیا بلاؤ قالا سلام پیس کے بدلے پیس دعا کے بدلے دعا اور لانت کرنی تھی یہ بھی ایک بڑی چھاٹنے سے ہمارے دماغوں کی نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سلام کیا تو ہمارا اسلام بھی ختم اور ہو سکتا کہ اگلے پر رحمت بھی ہو جائے سلامتی ایک دعا ہے آپ سے دعا دیں اللہ پاک اسے سلامتی عطا کر یعنی مومن کے لئے خبر ہے کہ چونکہ تم ایمان والے ہو تو تم سلامتی میں ہو غیر مسلم کے لئے وہ آپ کی طرف سے وش ہے ایک دعا ہے کہ اللہ پاک اسے سلامتی عطا کرے اس میں بھی اتنی کنجوسی یعنی دعا دینے میں بھی اتنی کنجوسی قال سلام قوم منکرون اب دیکھیں اللہ پاک نے جان پوچھ کہ وہی وہاں سورہ حود میں یہ جملہ نہیں ہے منکرون والا یہاں جان پوچھ گیا کہ اے اوپرے لوگو اجنبی لوگو سلامتی ہو تم پر پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کہاں سے اس لئے کہ انہوں نے دیکھے نہیں ہو سکتا وہ عذاب کے فرشتے پہلے دفعے ہو تو وہ کوئی قریب کی بستی کے بھی نہیں تھے ان کے یہاں ان کا آنا جانا بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ قوم منکرون منکر کا مطلب ہوتا ہے اوپرا یعنی معروف اور منکر دو اصطلاحات ہیں اسلام کی مسلمانوں کے لئے ایک اسلام کا معروف اور منکر ہے یعنی معروف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں اور صدقہ کریں آپ زکاة ادا کریں یہ معروف ہے یہ منکر یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھیں شراب پیئے سود کھائے جوہ خانہ کھولا ہوا اس نے یہ منکر ہے یہ اسلام کے اندر کا منکر ہے وہ جو بائر والا معروف ہے وہ وہ ہے کہ جو ہر انسان کی فطرت کے لئے وہ جانا پہچانا ہے یعنی سچ بولنا یہ صرف مسلمانوں کا کمال نہیں ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چاہے دکاندار کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہمیں جو وہ بات بتاتا ہے وہ سچی ہو اس طرح جھوٹ بولنا سب کے نزدیک منکر ہو یعنی یہ انسانی صفات ہیں پورا طولنا ملاوٹ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا وعدہ پورا کرنا یہ صرف اسلامی اخلاقیات نہیں ہیں یہ ہر انسان سے آپ اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا تو انہوں نے کہا کہ اوپری ایسا منکر وہ ہوتا ہے جس کو ہر انسان اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو اس کی فطرت اس کا انکار کرے بدکاری کو کسی مذہب میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائی یہودی بڑے بدکار ہوتے ہیں وہ بدکاری اگر یورپ میں ہے تو وہاں مسلمان بھی اسی طرح کے ہیں آپ لبنان فلسطین جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اوپن مائنڈڈ جو مسلمان ہیں وہاں بدکاری پر قتل کر دیتے ہیں یعنی وہ یہ ماں سمجھے کہ وہ پینٹ شیٹ پینٹ تو اس کا مطلب ہے وہ بدکار بھی ہیں وہ ایک الاغ ان کا کلچر بن گیا ہے لیکن بدکاری کو ان کے یہاں بھی واجب القتل سمجھا جاتے ہیں ابھی لبنان میں چند دو ہفتے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے انہیں بڑی بری طرف اس لڑکے کو مارا یعنی مارا کیا ٹکڑے کر دیا انہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مذہب میں اس کا انکار کیا گیا ملاوٹ کا ہر مذہب انکار کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ مسلمان جو ہے وہ جب ہندو کو دے تو کم تول کے دے یا ہندو جو ہے وہ مسلمان کو جب مسلح کو بیچے سودا تو بے شک کم تول کے دے گھٹیا مال اس کو پکڑا دے پیسے بڑی آ کے لے کوئی مذہب برائے کی تعلیم نہیں دیتا کوئی مذہب شرابی ہندووں میں سکھوں میں ہمارے یہاں بھی ہیں لیکن کسی مذہب میں شرابی نیکی نہیں ہیں ہندووں میں بھی شرابی کو کوئی نیک نہیں سمجھتا بچے نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ یہ منکر وہ منکر ہے جس کو صرف مسلمان نہیں اسلام نے انسان کی فطرت عام انسان کی فطرت جو ہے وہ اس کو اس کا انکار کرتی ہے اس کو رد کرتی ان فیملیر اس کے لئے وہ فراغ الہ اہلہی انہوں نے دیکھا مہمان آگئے ہیں تو ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی مہمان نوازی سے واقعات بھی کچھ جڑے ہیں اس طرح سے کہ یہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے یعنی مہمان نہیں آیا آج تو روزہ رکھ لی ہے نیت کر لی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا فاقہ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میرا روزہ ہے تو عزواج بھی روزہ رکھ لیتی تھی تو یہ روزہ رکھ لیتے تھے اور بعض افعہ تین تین دن مہمان نہیں ملا تین دن روزہ رکھا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پید رپیہ روزے رکھتے مسلمانوں کو منع کی ہے کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تم مت کرو ابھی تو عند ربی میں تو اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے مجھے چارج کر دیتا ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹ چپا کے رکھنے شروع کر دیئے پھر جب وہ گرے تو حضور کو پتا چلا کہ بھئی یہ مسلسل روزہ رکھا ہے تو آپ نے ان کو پھر ڈھانٹا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم لوگ اس کی استطاق نہیں رہتے تو کہتے ہیں کہ ان کے مہمان آیا تین دن کے بعد یہ بستی کے باہر چلے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کوئی بندہ پردیسی کوئی تو انہوں نے بندے کو پکڑا اور لے آئے کھانا کھانے جب بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کرو بسم اللہ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اللہ کا کہا کہ اچھا اٹھو اٹھو اور چھوٹی کرو تمہیں اللہ کے نہیں پتا تمہیں اللہ کے منکر اور میرے دسترخان پر بیٹھ گئے تو تو وہ بیچارہ اٹھ کے چل پڑا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے وہی کی ان کو کہ ابراہیم ایک وقت کا کھانے کی بات تھی میں اسے کب سے پال رہا ہوں میرا منکر ہے تو میں بھی تو پال رہا ہوں یہ کیا ہوا اب یہ پیچھے دوڑے تو جاگ بگرا منت اللہ کیا وہ کہا نہیں نہیں اب آپ آو بھائی وقت کیوں کیا ہوا پہلے آپ نے نکال دیا کہا مجھے اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب اسے واپس لے کے آؤ جب میں اسے پال رہا ہوں تو آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکھ اب وہ بندہ مسلمان ہوگے کہ وہ ہستی جس کا میں انکار کر اسے میرا اتنا خیال ہے تو جب میں اس کا اقرار کر لوں گا حکمت ہے تبلیغ فراغ الہ اہلہی تو وہ کھسک گئے اپنے گھر والوں کی طرف فجاء بعجلن سمین تو وہ ایک موٹا تازہ آپ کو پتہ سمن کہتے ہیں فیٹ کو سمین فیٹی موٹا تازہ ہمانے تو جب میمان آجے تو بیمار مرگی ضبع کرتے دیات میں ڈونڈ کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا سونے کا نوالہ ہو اور میمان کو کھلا دیا جائے ساری دنیا سونے کا نوالہ بنا دی جائے اور میمان کو کھلا دیا جائے تو میمان کا حق دانے کیا تم میمان اللہ کی رحمت ہے اور اس رحمت کا کوئی شمار نہیں انبیاش بات کو جانتے تھے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ عَلَا تَعْقُلُونَ تو ان کے آگے کیا اور کہا کہ آپ لیتے نہیں ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا سورہ حود میں فرمایا فَلَمَّا رَآَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَعْسِلُوا إِلَيْهِ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے آتے نہیں ہے کھانے کے لئے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا تو انہوں نے اسے ڈر محسوس ہو کہ یہ تو دشمن لگتے ہیں تو میں نے دشمنوں کو گھر میں گسال لیا ہے تو انہوں نے بھی محسوس کر لیا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا قَالُوا لَا تَخَفْ تو انہوں نے کہا کہ آپ پر گبرائیے مت وَبَشَّرُوهُ بِغُلَا مِنْ عَلِيمِ اور انہیں ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی فَأَقْبَلَ تِمْرَاتُهُ فِي سَرَّ اچھا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو ادھر چھوڑ گئے تھے راجرہ کو اور پھر انہوں نے وہ قربانی والا کام کیا بیٹے کو ضبا کرنے والا تو اس پہ پھر اس کے انام میں اللہ پاک نے پھر یہ بیٹا ہتا کیا یہ اسحاق جو ہیں یہ چھوٹے ہیں اور اسماعیل بڑے ہیں اسحاق کے ساتھ ہی آگے ان کے بیٹے کی بشارت دے دی گئی سورہ حود میں ذکر کیا فَبَشَّرْنَا بِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبِ انہوں نے کہا کہ بھا آپ کے یہاں اسحاق نام کا بیٹا ہم دیں گے اور اس کا بھی آگے ایک بیٹا ہوگا یعقوب نام کا وَقُلَّنْ جَعْلْنَا نَبِيَا سورہ مریم میں کہا کہ ہم سب کو نبی بنائیں گے تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ بیٹا ہے اور اس کا آگے بیٹا ہونا ہے تو پھر ان سے کہنا کہ بیٹے کو زبا کرو تو وہ تو پتا چل جاتاں مزاق ہو رہا ہے بات کی سامنے لگی یعنی حضرت اسحاق کیسے زبی ہو سکتے تھے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق زبی تھی بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کے آگے بیٹے کی بھی بشارت دے دی گئی تھی تو پھر اللہ کو اتنا نہیں پتا کہ بھئی یہ اقلماند آدمی ہے میرا رسول ہے اسے پتا چل جائے گا کہ میں نورہ کشتی کر رہا ہوں جہلی امتحان لے رہا ہوں پہلے میں سے بتا رہا ہوں کہ تم زندہ رہو گے تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا آگے اس بیٹے کا بھی بیٹا پیدا ہوگا اور پھر اس کو کہنا کہ تم اس بیٹے کو زبا کرو تو انہیں بھی پتا چل جائے گا اللہ پاک جائے وہ میرا امتحان لینے چاہتا وہ باپ نے کہا نا بیٹے سے کہ بیٹا میری نصیت ہے تم شادی نہیں کرنا تو اس نے کہا جی اببا جی میں بھی اپنی اولاد کو سمجھا جاؤں گا تو بلکل وہی انداز کے جب بتا دیا کہ پوتا بھی ہونا ہے تو پھر کبھی اسحاق جو ہے اصل میں یہ دلیل اس لئے دی گئی کہ اسحاق زبی نہیں ہو سکتا اسحاق اصل میں وہاں سورہ صافات میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو پھر ہم نے بشرنا ہو بی غلام علیم ہم نے اس کے بدلے میں پھر انہیں بیٹا عطا کیا قَالُ لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ مرَاتُهُ فِي صَرَّةِ فَسَكَّتْ وَجْحَ اچھا وہ بیوی ان کی جب انہوں نے پتا چل گیا کہ فرشتے ان سے پردہ نہیں ہیں تو پہلے سورہ ہود میں لکھا کہ یہ دروازے کی پیچھے سنگن لے رہی جیسا کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے کون آیا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا مسئلہ ہے کوئی لرائی تو نہیں ہو گئی کوئی جھگرہ تو نہیں ہو گئی یہ تو آپ کو باہر کوئی بیل دے کے بلائے تو انہیں فکر ہوتی ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گئی شیم ہوئی کہ وہ دروازے کیا پیچھے آکے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اچھا جب انہوں نے کہا کہ اب ڈریں مت ہم اللہ کے بیجے میں فرشتے ہیں تو ان کی ہنسی نکل گئی کہ بابا جی وہ ڈر رہے تھے اور یہ تو فرشتے ہیں یہ تو الٹا معاملہ ہوا فضاہِ کت اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں سورہِ خود میں وہ ہنس پڑی دحق ہوتا ہے آواز والا ہنسنا فبشرنا ہا تو فرشتے انہوں نے کہا ہنسنے والی پیاری کرو اللہ پاک تمہیں بیٹا دینے جا رہا ہے اسے بشارت دی فضاہِ کت وہ ہنسی فبشرنا ہا بیسحاق ومی ورائسحاق یاکو ہم نے کہا بیٹا اور پوتا ہنسرے یو تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے بھی وہاں یہ کہا قالت یا ویلتا یا ویلتا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہای میری بربادی ہای میرا ستیا ناس آلی دوان عجوزن اب اس بڑھاپے میں میں بیٹے پیدا کر دیا اولاد پیدا کروں گی وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَ اور یہ بابا جی تو ان کے پلے آئیکک نہیں یہ تُگے کوئی شیخہ یہ شیخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھاپے کی بارڈر کراز کر گئے ہوں تو علامہ شہراوی کہا کرتے تھے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اپنے بڑھاپے کی بات کی تو اپنا تو ذکر کیا کہ بال سفید ہو گئے لیکن بیوی کو انہوں نے بالکل ہی بڑھا بنا کے پیش کی یہاں جو زوجہ ہے اس نے اپنے بڑھاپے کی بھی بات کی لیکن شور کا زیادہ ہی کہا کہ انہوں نے بالکل ہی کچھ نہیں تو عمر کا خیال جو ہے وہاں دونوں نے رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اَعْلِدُ وَأَنَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَ اِنَّا هَذَا لَشَيْعُ عَجِيبِ عجیبات ایک سو دس سال کا شور ہے نوے یا سو سال کی بیوی ہے اور ان کو مبارکیں دی جا رہے ہیں کہ بیٹا بھی ہوگا پوتا بھی ہوگا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل یہ اپرا کام ہو گیا ہے قَالُوَ اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ یہ آپ اللہ کے معاملے میں تجرب کر رہے ہیں اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ اَهْلَ الْبَيْتِ اے گھر والو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اللہ کے معاملے میں تجرب کر رہے ہیں فَسَكَّتْ وَجْحَهَا انہوں نے ماتھا پیٹ لیا یہاں سے نکالا ہے ماتم شیعوں نے شیعے کے ساتھ میری فیس بک پر چل رہی تھی بیابات چل رہی تھی تو اس نے کہا جی وہ حضرت سارا نے نہیں ماتم کیا تھا میں نے کہا جی بیٹے کی ملنے کی خوشی پر ماتم کیا جاتا ہے یا خوشی ان کا تو ماتھا جوتا وہ تو خوشی میں بھی آنسو آتے نا جس سے آ جائیں آنکھوں میں آنسو وہ خوشی لے کے ہم کیا کریں گے اگرچہ کہا جاتا کہ غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور خوشی والے ٹھنڈے ہوتے ہیں چیک کر لیا کریں لیکن انہوں نے جو ماتھا پیٹا تھا وہ تعجب کا تھا افسوس کا نہیں تھا اور انہوں نے ایک دفعہ ماتھا پیٹا تھا ماتھا پکڑ لیتا اپنا جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس نے ماتم یہاں سے نکالا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيم بُوڑی بھی اور بانج بھی ایک تو ہوتا ہے نا دو چار بچے پیدا ہوئے اس کے بعد سکسرہ ختم ہو گیا تو پھر چلو ری ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہی کچھ نہیں سلے سے بانج عَجُوزٌ بُوڑی بھی اور عَقِيم بھی بانج قَالُكَذَلِكِ قَالَ رَبُّكُ انہوں نے کہا دی ہمیں تو پتا نہیں تیرے رب نے ہمیں یہی کہہ کر بھیجا ہے یعنی یہ تیرے رب کا اور اس نے ہمیں یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ بشارت دیتے چلے جاؤ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيم وہ حکیم صاحب ہیں اللہ پاک سب سے بڑے حکیم ہیں کہا اس حکیم نے کہا ٹھیک کر دے گا وہ آپ کا بانج پن درست ہو جائے گا مسئلہ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيم الْعَلِيم بڑا ایکسپرٹ حکیم قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ جب بیٹے کی بشارت ملی تو وہاں سورہ حود میں فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ عِبْرَاہِيم الْرَوْعُ جب ابراہیم الْعَلَاسْسَلَام کے اوپر سے وہ جو در تھا وہ چلا گیا وَجَاءَتُ الْبُشْرَ اور انہیں بشارت ملی تو اب انہیں سورت پھیری ذرا تو اب انہوں نے ان سے بات سیت شروع کی قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اے بھیجے گئے ہو تم کس مشن پر آئے ہو قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف یعنی رسول تھے نا حضرت ابراہیم الْعَلَاسْسَلَام تو انہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ابس نہیں آتے وہ مکہ والے بھی کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے ایسے نہیں آتے فرشتے پھر حق کی لے کر آتے ہیں لِنُرْسِلَ حَلَئِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِين پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پتھر ان پر برسانے کے لئے آئے ہیں مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ تیرے رب کے یہاں حد سے بڑھ جانے والوں کے لئے ان پر نشان لگے ہوئے ہیں نشان زیادہ ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے اسی طرح کنکری کنکری پر وہ کنکری کھانے والے کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے اور وہ کنکری اسی کو لگی جس کا نام لکھا ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو اس میں جتنے بھی مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو اس بستی میں ہم نے اس مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا اب یہ دو آیتوں میں اللہ نے دونوں کا ذکر کر دی پہلی آیت میں کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے اس میں بسنے والے تمام مومنوں کو نکال لیا اور انہوں نے کہا اس کے لئے ہمیں ٹرین بیجنے کی ضرورت نہیں پڑی ٹوٹل ایک ہی گھر تھا اگلی کیا فرمائے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز مومنین اللہ کو ماننے والے بھی تھے وہ اور مسلمین بھی تھے اللہ کی ماننے والے بھی تھے مسلمانوں کی آج اکثریت اللہ کو مانتی ہے اس کا انکار نہیں کرتی لیکن اللہ کی مانتی نہیں اللہ کو مانتی ہے اللہ کی نہیں مانتی مانتے اگر نماز فرض ہے پڑھتے نہیں ہیں مانتے ہیں زکاة فرض ہے دیتے نہیں ہیں مانتے ہیں سودھ آرام ہے کھاتے ہیں تو یہ دو رویے ہیں یعنی ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ فلاں عورت میری بیوی ہے اس کا انکار نہیں کرتا لیکن خرچہ نہیں بیجتا پانچ چھ سال ہو گئے ہیں پاکستان بھی نہیں جاتا تو اس حالت میں جبکہ حق ادا نہ کیا جائے تو ماننا جرم بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا یا تو اس کی جان چھوڑو یا حق ادا کرو تو اللہ پاک نے کہا یہ تو لٹکا دینے والی بات ہو گئی نا کہ تم بڑے ہی اچھے ہو تم بڑے کریم ہو لیکن میں ذرا بیزی ہی ہوں نماز نہیں پڑھ سکتا سوری تو اللہ کو لٹکا کر رکھنے والی بات ہو گئی وہ تو کہتا ہے کہ جہاں جس حال میں بھی ہو فَسْعَوِ الْعَزِكْرِ اللَّهِ جس جگہ ہو میں نے ساری زمین تمہارے لئے مسجد بنایا فٹپات پہ جگہ ملتی ہے وہاں کسی گہرج میں کوئی جگہ مسلح کی نکل آئی ہے وہاں بچھا لو میں وہاں آ جاؤں گا آپ دیکھیں اللہ پاک آمان حضور نے فرمایا یہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا ہر امت کی عبادت اس کے مابد میں ہوتی تھی اس کی عبادت گاہ میں ہوتی تھی ان کی عبادت یہ واحد امت مسلمہ ہے کہ یہ ائرپورٹ پر ریلوے سٹیشنوں پر بس سٹیشنوں پر فٹپات آپ مغرب کو یہاں سے جب نکلتے ہیں یا سعودیہ حج پہ آپ جاتے ہیں عمرے پہ آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے گاڑیاں سائٹ پہ کر کے لوگ ریلوے پہ سر رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ادا یہ مسکینی آپ کو کسی اور قوم میں نظر نہیں ہندو کرتے ہوں گے لیکن جا کے اپنے مندر میں عیسائی کرتے ہوں گے لیکن چرچ میں یہ عجیب معاملہ ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میٹنگ کال کرو جہاں کہو گے تم فٹپات پر لگاؤ گے مجلس میں وہاں آ جاؤ گا تیرا سجدہ میرے قدموں میں ہوگا یعنی اتنا تقرب مومن کا اور اتنی ایکسیس اللہ تک ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ تو جا کے پادری کے ذریعے نمبر ملاتے ہیں وہ پی سیو ہوتا ہے نا مارے ہیں آپ تو بندے بندے کے پاس موبائل ہو گیا جب یہ سٹارٹنگ میں چلے تھے پی سیو تو بس وہی ٹاک شک چلتا تھا دوسرے مذاہب میں مذہبی طبقہ جو تھا وہ پی سیو کھول کے بیٹھا ہوا تھا گناہ کتنا اتنا اتنے ڈالر جمع وہ گناہ کی نسبت سے ڈالر جمع کر کے تو وہ پروانہ جاری کر دیتے تھے یہ تھا پی سیو ہم بات کروائیں اللہ پاک کہتا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِب مجھ سے بات کرنی ہے میرے بارے میں بندے پوچھے تو میں زیادہ قریب بات کرو میرے ساتھ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم نے اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا اور کوئی نہیں پایا وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ اَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اور ہم نے اس بستی میں پھر ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے حضاب سے ڈرنے والے یعنی ایک ہوتا ہے آپ نے ایک 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 سیڈنٹ دیکھا گاڑی جو ہے وہ بالکل ایسے بنی ہوئے جیسے سگرٹ کی ڈبیا ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہیں یار اس میں بندے بچے کیسے ہوں گے اس مرندے میں سے جو گاڑی کا اشر ہے کوئی نہیں بچا ہوگا تو یہ چیز آپ کے لئے عبرت ہے کہ آپ اتیاط سے چلو یعنی جو انہوں نے سپیڈ لیمٹ رکھی ہوئی ہے اس لئے نہیں کہ زیادہ سپیڈ سے ان کی سڑکیں ٹوٹتی ہیں وہ اس لئے ہے کہ آپ تو آئیڈیل سمجھ کے گاڑی چلا رہے ہیں کہ میری گاڑی کو کوئی خطرہ نہیں ٹار پھٹ جاتا ہے تو آپ ایک سو بیس پہ ہوں گے تو وہ کنٹرول بھی ہو جائے گی آپ ایک سو ساٹھ پہ جا رہے ہیں ایک سو ستر پہ جا رہے ہیں تو قوانین جتنے بنایا جاتے ہیں آئیڈیل حالات کے لئے نہیں بنایا جاتے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ورسٹ کو سامنے رکھ کے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اتنے پہ اگر کچھ ہو جائے تو کنٹرول ہو سکتا تو اسی طرح اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان بستیوں میں ڈرنے والوں کے لئے ہم نے نشان جو کرو جو دیکھیں اور پھر اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے اور یہ عذابِ علیم اب بھی دیکھا جا سکتا اللہ پاک نے فرمایا آج بھی آپ چلے جائیں ڈیڈ سی کے کنارے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں طبعی کے اثار اس کا جنوب اور شمال پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی بیس ہزار کا قبرستان نکلا ہے وہاں سے ریسنٹلی بیس ہزار کا قبرستان بغیر بستی کے تو قبرستان نہیں ہوگا کتنی بڑی بستی ہوگی ان کی تو وہ جب صلی اللہ آیا اور وہ دھانس گئی وہ بستی نیچے ہی چلی گئی پانی آگیا اوپر ان کے اب بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک حصہ اونچا ہے دوسرا حصہ نیچے بیٹھ گیا ہو اور وہ جو عذاب آیا ہے جس سے لاوہ پھوٹا ہے وہ آج بھی آپ آن جا کے دیکھ لیں گیسیں تارکول اور وہ کالے سیاہ پتھر وانگے آپ کو ڈیڈ سی آج بھی عبرت کا نشان بنا ہو نظر آتا ہے وَفِ مُوسَى اِذَا اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ اور موسیٰ کے معاملے میں جب انہیں فرعون کے پاس بھیجا گیا سلطانِ مُبِين واضح ایک نشانی دیکھ اور وہ نشانی اس لیے دے کر بھیجا کہ جاتے ہی فرعون ان کو پکڑنا لیں میرے خیال میں بیٹری کمزور ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا آپ کو تو پتہ ہے تین سو دو اچھا اگر یہ واپس جاتے ہیں اسی طرح عام آدمی کی طرح تو وہ تو ڈیکلیئر ہوئے ہوئے تھے موسٹ وانٹیڈ وہ جس نے دیکھنا تھا اس نے مار دینا تھا لہٰذا اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو سلطانِ مُبِين اتاک ان کی دہشت اتنی تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ جادو گروں کے آتھ پاؤں کٹوا دی ہیں فرعون نے ان کو ایک دن کے لیے ہاؤس ارسٹ بھی نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام نے تیس سال کام کیا ہے بنی اسرائیل میں ہمیں دورکو میں پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ڈائلاگ ہوئے دس آیتیں اور اس کے بعد وہ نکل گئے لے کے اور عذاب آگئے تیس سال کام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بار بار دربار میں بھی موسیٰ علیہ السلام ساکرات بھی ہوتے رہے ہیں سمجھانے بھی گئے ہیں اسے تو اس میں ہوتا ہی تھا کہ جب یہ جسے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکن کہتا ہے کہ تم نے ہمارا بندہ مارا ہے فقد لبست فینا من عمر کا سنین تو ہمارے اندر اتنے سال گزار کے گیا ہے وفعلت فعلت قلتی فعلت وانت من الكافرین پھر تُو نے جو کرنامہ کیا جو چند چڑھایا وہ بھی تمہیں پتا ہے یعنی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی تُو نے قتل کیا بھر تُو نے کہا پھر جو تُو نے کیا وہ تمہیں بھی پتا ہے کہ تُو نے کیا کیا اور تُو بڑا ناشکرہ تھا وانت من الكافرین ناشکرہ شکر کے مقابلے میں کفر یعنی ہم نے تمہیں پالا اور جوڑو کراتے سکھایا اور تُو نے ہمارے بندے پر استعمال کر دی انہیں رائل اکیڈمی میں تربیت لی تھی موسیٰ علیہ السلام فَتَوَلَّا بِرُقْنِ وہ بھی مورچہ لگا کے بیٹھ گیا یعنی فیرون وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونِ کہنے لگا کہ یہ جادو گر ہے یا پاگل فَأَخَذْنَا اب یہ دو دو آیتوں میں سارا سلسلہ اللہ پاک ختم کر رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُوَ جُنُودَهُ پھر ہم نے اسے بھی پکڑ لیا اس کی فوجوں کو بھی جن پر وہ زیادہ بروسہ کرتا تھا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اور انہیں دریاء میں پھینک دیا وَهُوَ مُلِيم اور وہ ملامت کر رہا تھا اپنے آپ یعنی اس نے کلمہ پڑھا نا فَلَمَا أَدْرَقَ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ سورہ یونس بنی تو اس نے کہا جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لائے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کو بنی اسرائیل پوجھتے ہیں اللہ نہیں کہہ سکا جو اللہ ہے اللہ اللہ کا اسمِ ذاتی ہے اور اس کے واسطے سے جب اللہ پاک سے کچھ مانگا جاتا ہے تو اللہ انکار نہیں کرتا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کلپ دیکھا مجھے فیراؤن کی ہلاکت کا کلپ دکھایا گیا قَعَنِّي رَآَيْتُم میں دیکھ رہا ہوں اب وہ صحابہ کو زمانے میں تو یہ کلپ والا مسئلہ نہیں ہوتا صحابہ کو کیسے وہ دکھائیں کہ میں اب وہ معاملہ دیکھ رہا ہوں تو آپ کو وہ کلپ دکھایا گیا کہ وہ اس نے جب شروع کیا پڑھنا لائلہ تو جبرائیل امین جبرائیل امین ہی تو اسے لے کے دریاء میں گسے تھے تو انہیں خدشہ یہ ہوا کہ اگر اس کے موں سے اللہ نکل گیا تو اللہ رحم کر دے گا دیکھیں جبرائیل اللہ کی رحمت کو سمجھتا ہے یعنی اللہ پاک تو وہ ہستی ہے کہ شیطان نے اللہ کو اللہ کا واسطہ دے کے اپنی کتنی چیزیں منوالیں یہ جو لوگ کہتا ہے ہماری نہیں سنتا وہ بزرگوں کی سنتا ہے وہاں جا کے چڑھابے چڑھاتے ہیں تو سنتا ہے وہ بڑے نیک میں ہمیشہ ہم سے یہ کہتا ہوں کہ جس نے ابلیس نے جو مانگا اس نے دیا صرف اس لئے کہ اس نے رب کا نام لے کہ اس سے مانگا تھا تم اپنے آپ کو اتنا گیا گزرا سمجھتے کہ تمہاری نہیں مانے تو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کو یہ خدشہ لگا اور یہ بات ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ پاک کی رحمت برسے گی حشر میں تو ایک دفعہ تو ابلیس بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اتنی برسے گی کیسے بھی امید لگ جائے گی آپ اندازہ کریں کیسے کوئی امید نہیں ابلیس کا مطلب یہ ہے کہ مایوس اس کا حال یہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت کا کہ یہ ابلیس ہے اس لئے یہ توبہ نہیں کر رہا اسی لئے یہ معافی نہیں مانگ رہا کہ میرے گناہ معاف کرنے والے ہیں ہی نہیں یعنی اس نے یہ سمجھا ہوا ہے لیکن اس دن یہ بھی امید لگا لے گا کہ اگر اتنی ہو رہی ہے سب کو بخشتا چلہ جارہا شاید میرا بھی چکا لگ جائے یہ ہے رحمت اس کی سو حصے رحمت کے کر کے ننانویں اپنے پاس رکھے ہیں ایک پوری دنیا میں تقسیم کر دیا انسانوں پر حیوانوں پر جس کی رحمت کی وجہ سے اس ایک حصے کی وجہ سے چڑیا اپنے پوٹے میں نرم کر کے غذا پھر بچے کو دیتی بھو کی بلی اٹھا کہ حیوان کی فطرت یہ ہے کہ وہ پکڑتا اور کھا لیتا ہے آپ اسے بچوں والی بلی کو آپ کیمہ ڈالیں گوشت ڈالیں وہ اٹھا کے لے جاتی جا کہ پہلے ان کو دے کے آتی ہے بچوں کو پھر آکے کھڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے بچے نہ بچے میں تو باہر سے کھا ہوں گی وہ میرے بچے ہیں ان کو میں دے ہوں کس لیے سے کہا یہ مامتہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماں ہر صورت میں عظیم ہے چاہے وہ مرگی کی شکل میں ہو چاہے وہ بلی کی شکل میں ہو وہ قربان ہی دے نہ جانتی تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ آمن تو انہو لا الہا تو جبرائیل کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر اس نے اللہ کہہ دیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آجے تو اس نے میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل نے مٹی پکڑ کے اس کے موں میں گسیڑی ہے کہ وہ اللہ نہ کہہ سکے اس نے دماغ میں وہی دور آیا ہے اِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِلِ یعنی اس نے تو مٹی گساڑی اللہ پاک نے اسے اپنا نام بلا دیا وہاں نا سُلَّحَ فَأَنْسَاهُمْ اللہ نے اسے اللہ بلا اگر وہ مو باندھ تھا گنگے بھی تو اللہ زین میں ہی کیا دیتا اللہ اللہ کو تو زبان کی ضرورت نہیں ہوتی نا جبرائیل وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل حالتِ سکر میں تھے ہمارے جو صوفیہ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امدردی اللہ پاک کی فیور میں جبرائیل پر اس وقت ایک جنون تاری تھا ورنہ وہ اللہ کا ہمراض ہے نا وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر یہ زبان بند بھی ہو جائے اور وہ کہنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے ذہن نے وہ بات کہہ دیئے زبان سے نہیں بھی نکلی تو اللہ دل و دماغ کی بھی سن لیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی وصف جنون تھا کہ اس کے موسیٰ اللہ نہ نکلے لیکن اللہ نے اسے بھلا دیا فَنَبَزْنَاهُمْ فِي الْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا تھا ملامت اللہ نے کہا آل آنا اچھا جی اب آپ کلمہ پڑھنے چلیں اب آل آنا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو پہلے نافرمانیہ کرتا رہا تو بڑھانا شکر اور کافر تھا اب تمہیں اللہ یاد آیا جب ہاتھ آکے پڑھ گئے موت کا جب تمہیں اگلا عالم نظر آنا شروع ہو گیا آل آنا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ اب تو کلمہ پڑھنے لگا ہے پہلے تو نافرمانیہ کرتا رہا تھا وَآخِرُ دَوَانا